تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس پہ آگے ہم گفتگو کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ کہ تم پر آسانی کرے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ بَعِيفًا اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت تو آسانی ہی چاہتا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر اپنے بندوں کے لیے عمر اور نواہی میں آسان مسائل آسان احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہوں پر رخصتیں بھی عطا فرماتا ہے اور لوگوں کو ان کی طاقت کے مطابق احکام عطا فرماتا ہے جیسے کہ فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَحَا کہ اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی حیثیت و طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ بھی ایک طرح کی رخصت آسانی اور سہولت ہے اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے یعنی وہ اس رخصت کا مکمل اور بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا سبر و شکر کے بجائے اپنی لذات اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی میں بیان کرتا چلوں کہ نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الحلال ما حل اللہ فی کتابی حلال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا ہے والحرام ما حرم اللہ فی کتابی اور حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی کتابی یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں حرام کر دیا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول نے حرام کر دیا وما سکت عنہم اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی احکام کے اعتبار سے فہوا افعنہم تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہے یہ جو آیت مبارکہ پیش کری اور حدیث شریف میں نے ارز کی یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین اسلام کے احکام اور دین اسلام جس نے عطا کیا جس رب کائنات نے عطا فرمایا ہے وہ ہم پہ آسانیہ چاہتا ہے البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آسانیہ ہمیں ملی ہیں ہماری ناکس اکل بھی ان آسانیوں کو ان فہم ان احکام کو آسانی ہی تصور کریں مثال کے طور پر روزہ ہے ابھی روزہ کا ایان چل رہے ہیں اور ہر ملک میں اس ملک کے مطابق موسیم ہے کہیں پہ ٹھنڈ بھی ہے تو کہیں پہ گرمی بھی ہے ہماری ہیں آج کل گرم موسیم ہے اور پھر خصوص باب المدینہ میں اتنا گرم موسیم برداشت کرنا بھی سے مشکل ہوتا ہے اور اب جب روزوں کے ساتھ ہے رمضان کے ساتھ ہے تو تھوڑی مشکت زیادہ ہے تو ہمیں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس میں آسانی کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالی کے کائنات ہے اس کے عطا کردہ حکامات میں سے اگر ہر حکم کی آسانی سہولت اور فائدہ ہمیں سمجھ میں آجائے تو کیا کہنے لیکن اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس میں ہمارے لئے اسی طرح سے آسانی ہے جیسے ہمارے والدین عمران بھائی بچپن میں سردی ہو یا گرمی ہو صبح اٹھا کے مدرسے اور اسکول بغیرہ بھیجتے ہیں اب اس وقت تو اگر آپ تصور کریں میں تصور کروں میرے مدرنی چینل کے ناظرین تصور کریں اس وقت ہمیں بچپن میں بستر چھوڑ کے اٹھنا سردی ہو تو تھنڈ کی وجہ سے گرمی ہو تو گرمی کے خوف کی وجہ سے دشوار محسوس ہوتا تھا لیکن آج اگر ہم دیانتداری سے سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر اس وقت ہمارے والدین ہمیں سردیوں کی تھنڈ میں اور گرمیوں کی گرمی میں اٹھا کر سکول یا مدرسے نہیں بھیجتے تو شاید آج ہمارے پاس جو تعلیم کا زیور ہے وہ نہیں ہوتا اس کی منفیت اس کے فائدے نہیں ہوتے تھوڑی بہت مشکت اٹھانے پڑتی مشکت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوسکتا پانی کا گلاس بھی نہیں ہوسکتا بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس قدر سست اور کاہل ہوتے ہیں یہی لفظیں اردو میں ہم اس کے لئے اور کیا استعمال کریں کہ اس قدر سست اور کاہل ہوتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو ان کے موں میں نوالہ بھی کوئی مشین ڈالے اور پھر نظام حضم بھی کسی مشین کے تحت ہو جائے تو ایسا تو بہرحال نہیں ہو سکتا ہمیں ہاتھ پہ رہلانے پڑیں گے کوشش کرنی پڑیں گی دوسری چیز تھوڑی سی عمران میں وضاحت کر دوں حدیث پاک جو بیان کری دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور دین اسلام کا مزاج بیان کر رہی ہے حدیث مبارکہ اور دین اسلام کا ایک بڑا بنیادی پہلو بیان فرما دیا گیا اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال فرما دیا ہے وہی حلال ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے اب اس کے مابین جو چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے سقود فرمایا ہے اور ان کا حکم بیان نہیں فرمایا ہے بغیر بھولے بغیر بھولے ہم پر آسانی کرتے ہوئے ہمیں سہولت دیتے ہوئے تو اب عمران بھائی یوں سمجھئے ایک ہے بلیک ایریا بلیک یا ریڈ ایریا سمجھ لیں ہم اسے جس کے اندر ہمارا داخل ہونا منع ہے جسے حدیث پاک میں بادشاہ کی چراغاہ سے تعبیر کیا گیا تو وہاں تو ہمیں داخل ہونا نہیں ہے دوسرا ہے گرین یا وائٹ ایریا ہے کہ جہاں کی ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ یہاں سے جو دل چاہے کھاؤ جو دل چاہے پیو جو دل چاہے کرو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شریعت نے ہمیں اجازت دی اور انہیں حلال کر دیا اس کے بیچ میں ایک گرے ایریا سمجھ لیں آپ ایک گرے ایریا ہے اور وہ ایریا ان چیزوں کا ہے جن کے احکام اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائے بغیر بھولے بغیر نسیان کے ان کا حکم بیان کرنے سے اللہ اور اس کا رسول رکے ہیں تو اب اس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے رخصت سہولت آسانی عطا فرمائی ہے لیکن ہوتا ہی ہے محروض بھئی کہ اب وہ جس کے بارے میں نہیں پتا تو اب سوالات بھی ہوتے ہیں اب جیسے کوئی چیز معاف ہے تو اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کی گائی بن جا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں دیکھیں کسرت سبال جو ہے یہ تو خود نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے اور کسرت سبال کا انجام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر گائیں پیلی ہو جاتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بنی اسرائیل نے جب کسرت سبال کرا تو پھر وہ سبال کر کر کے کر کر کے پابندیاں لگوالیں اپنے اوپر اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی اپنا عمران بھائی تو میرے زبان پہ سلمان چڑھا ہوا ہے تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا اور کسرت سبال کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر فضول سوالات کرنا ویسے ہی ممنوع ہے لہٰذا عوام جو ہے عوام بازوں کا سوال کرتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ بنا کے سوار کے یہاں سے نکال کے وہاں سے نکال کے سوال کیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو خود کو ہی ازمائش ہوگی بعض اوقات واقعی میں سوال نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات سوال کرنے میں فائدہ ہوتا ہے سوال خود کہا گیا نا سوال آدھا علم ہے اور سوال آدھا علم اسی لیے کہ اگر بندے کو یہ تمیز آ جائے اور یہ معلوم چل جائے کہ کہاں کیا سوال کرنا ہے تو اس کے آدھے مسائل گویا کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں اور ایک موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں رک جاؤ اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کسرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک کیا گیا مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ زیادہ اور فضول سوالات وہ نہیں کیے جائیں اللہ ہمیں آسان زندگی بھی عطا فرمائے اور سوال کرنے کا فہم بھی عطا فرمائے اور پھر سوال کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھانے کی توفیق آمین آمین سوال سے متعلق افتگ ہوئی نا کہ بلا وجہ سوال کرنے بھی نہیں چاہیے اور لیکن جہاں وجہ ہو وہاں سوال کرنا بھی چاہیے کیونکہ نہ سوال کرنا جو ہے نا وہ بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے بعض اوقات اب جیسے کہ ایک مسئلہ ذہن میں آیا بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی روزہ ہے روزے میں تھوک نہیں نگل سکتے اب وہ جی تھوکے جا رہے ہیں تھوکے جا رہے ہیں اب انہیں کیا لگ رہا یار یہ روزہ تو بڑا مشکل ہے یار تھوک بھی اندر نہیں لے جا سکتے دین میں مشقت نہیں تھی دین میں مسئلہ یہ تھا کہ جو تھوک موہ میں آیا وہ اندر لے جا سکتے ہیں چونکہ علم نہیں تھا اور معلوم نہیں کیا اب وہ دین کا آسان حکم ہمارے لئے مشکل بن گیا مشکل ہو گیا تو دین کا حکم مشکل نہیں تھا ہماری جہالت نے اس کو مشکل بنا دیا تو جہاں ضرورت ہوں وہاں سوال ضرور کرنا بھی چاہیے بلکل سوالات کرنے چاہیں گے علم دین حاصل کریں گے تو پھر پتا لگے گا کہ دین کی اندر کتنی جو ہے وہ آسانی ہے ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں اور یہ بھی صدای رمضان کے فکس مبلگ ہیں حضرت آپ کو سلسلے کے اندر سلمان بھائی بول سکتے ہیں آپ سلمان بھائی الحمدللہ ہمارے سینئر مبلگ کے دعوت اسلامی ہیں بہت پیاری پیارے سلسلے بھی کیا کرتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو بھی فرماتے ہیں اہل علم بھی ہیں میں نے دیکھا سلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے الحمدللہ گفتگو بڑی پیاری فرماتے ہیں سلسلے بھی بہت اچھے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اچھے سلسلے کرنے کی آدھا صدای رمضان تو آج آپ کوئی رمضان میں لے آئے ہیں اب ظاہر ہے آپ مبلگین وہاں کے آئے ہیں تو کرم آپ لوگوں نے فرمایا ہے اور بار بار آپ سلمان بھائی سلمان بھائی کر بھی رہے ہیں نہیں بار بار نہیں کر رہے ہیں اسی آر والے بھی ہمارے کے رہے ہیں ہم نے ایک ہی دفعہ کیا علاقہ ہم دو اسلامی بھائی ہیں لیکن کہا ایک ہی دفعہ بھی بارال مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہی ہے انشاءاللہ بہت سارے فوائد آپ کو آسنے ہوں گے خالد بھے کیا فرماتے ہیں دین میں آسانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی جلکریم دین میں واقعاً آسانی ہے اور اس کو ہم اس بات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین کے دو ماخذ ہیں اولین طور پر وہ دو ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صحیح اللہ رب العالمین جل وعلا وہ مبارک ذات ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے اے لوگوں ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے تمام کائنات میں تمامی چیزوں کا ویسد و خالق اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن انسان کو رب العالمین جل وعلا نے ایک جان سے یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور یہ ساری رسل انسانی آگے چلی ہے ایک آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت بھی عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ تو ہمیں پیدا بھی رب نے کیا عزت دار بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنایا اور پھر دین اسلام بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ ترہ یہ کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَدْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم کو حرج میں مبتلا کرے وَلَقِنْ يُرِيدُ لِيُتَاهِرَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ اور ستھرہ کر دے اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک دین لے کر آئے ہیں ان کی مبارک اور روشن تعلیمات اس حدیث مبارکہ کے تناظر سے سنئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ سبحان اللہ خوش خبری دو نفرتیں نہ پھیلاؤ يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ آسانیہ دو مشکتیں پیدا نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی صحابہ کرام علیہ مردوان کی رہنمائی فرمائی اور صحابہ کرام علیہ مردوان جہاں پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے دین کے اعتبار سے دس طرح سوم وصال وغیرہ والا معاملہ تھا کہ تواتر سے روزے رکھ رہے ہیں اور طویل طویل روزے رکھ رہے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقید کر دیا گیا جس سے سہر اور افطار دونوں کے وقت کا تعیم ہو گیا ساری رات کا کھانا حرام نہیں ہوا اس کے لئے آسانی ہو گئی ہاں ہم آئے آسانی کی طرف بدتدریج ہیں اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا جو پہلے اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو آہستہ آہستہ آتے ہیں اب کئی احکامات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے شرعب ہے اس کو حرام فرمایا لیکن بدتدریج فرمایا اسی طرح کئی سارے دیگر معاملات بھی ہیں جن میں بدتدریج لوگوں کو راغب کیا گیا پھر آہستہ آہستہ جب انسان کی طبیعت اس طرف آ گئی تو پھر ہمیں دین نے یہ بتایا کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس میں آسانی ہے ہمارے یہاں جو مشقت کے ایک تصور لے لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے لے لیا جاتا ہے کہ ہم دین میں آسانی کو چھوڑ کر اپنی من مانی کو داخل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں اس مسئلے کا حال جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے بندہ سہولت کی طرف جایا کرتا ہے جس کے اندر سہولت ہے آرام دے چیز نظر آ رہی ہے یہ بندہ وہیں جاتا ہے ہوتا تو ایسا ہی ہے اور ہے بھی ایسا ہی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تعلق بندہ اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک موبائل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے بک آتی ہیں اگر کوئی بھی موبائل میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر اس بک کے حساب سے حل کیا جائے صحیح کیا جائے تو وہ درست ہو سکتا ہے یا اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ بھی اس گائیڈ بک سے دیکھ کر پڑھ لیا جائے کچھ سمجھ لیا جائے تو صرف کر لیا جائے گا جس طرح ہم موبائل یوز کرنے کے معاملے میں گائیڈ بک کی طرف دھیانی نہیں دیتے صرف موبائل کے ڈبا کھولا اور موبائل نکال کر یوز کرنا شروع کر دیا اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بس اب ہم نے بڑھنا شروع کر دیا احکامات کیا ہیں وہ کتاب اللہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے اس کی طرف گئے نہیں گئے ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے سوچ لے ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب اللہ پر عمل کرنے والے دنیا میں ہیں ہی نہیں اگر اس میں عمل کرنا واقعہ تو نتنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کری نہیں سکتا تو پھر تو کوئی موجود ہی نہیں ہوتا تو اس کتاب اللہ پر عمل کرتا اگر دنیا میں لوگ موجود ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو انویرمنٹ ویسا ملا یا وہ کتاب اللہ کو پڑھ پڑھ کر اپنا ارد گرد کا ماحول ویسا ہی بناتے چلے گا ہے تو پھر اس ماحول میں ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا جا رہا ہے جبکہ دیگر حضرات جو یوں سمجھیں مشکل کے یا دیگر قسم کے نعرے لگا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے دور سے ہی دیکھا ہے قریب سے ہا کر دیکھیں تو انشاءاللہ رونک بھی ملے گی اور آسانی بھی ملے گی بہت بہت پیاری بات کی آپ اپنے ماحول پر غور کریں کہ کس طرح کے ماحول میں کس طرح کی گیدرنگ میں آپ زندگی گزارتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے عریب قریب آپ رہتے ہیں ایسے دوست آپ کے ہیں کہ جو نمازی ہیں پرہزگار ہیں تو پرہزگاری تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوا کرے گا البتہ اگر ایسے ہیں کہ جو نماز کے قریب تک نہیں آتے اور دور تک رہا کرتے ہیں نماز کے قریب آنے کا سوچنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو پھر آپ کے لئے بھی دین آپ کو مشکل نظر آئے گا لہٰذا ہم اپنا ماحول ایسا کریئٹ کریں اپنی گیدرنگ ایسی رکھیں کہ جس کے اندر ہمیں نیکیاں کرنا آسان نظر آ جائے آپ دیکھیں جیسا ماحول ہوگا بندے کی ذات پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں لہٰذا اپنی گیدرنگ کو اپنے ماحول کو اچھا بنائیں پھر دوسری بات یہ اسلام کے اندر اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں یہ آپ جب اسلام کے بہت زیادہ قریب آئیں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے آپ کو برکتیں اور اس کا علم بھی حاصل ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت پر کیسی کیسی شفقتیں تھی آپ حدیث کا مطالعہ کریں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت سارے واقعات بہت سارے معاملات نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے ان پر معاظبت اختیار نہیں فرمائی اس لیے ان پر ہمیشہ کی اختیار نہیں فرمائی تاکہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے اور جب میری امت پر فرض کر دی جائے گی تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھے گی وہ اس پر عمل نہیں کر سکے گی یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر جو ہے آپ نے شفقت بھی فرمائی ہے اور عقید و عالم علیہ السلام نے دین میں ہمیں آسانی بھی عطا فرمائی ہے نمازوں کا معاملہ لے لیا جائے میراج کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی اگر پچاس نمازیں ایک دن میں آپ کو پڑھنا پڑتی تو بتائیں کیسے پڑھتے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پچاس آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی تو آپ کے وسیلے سے پانچ ہو گئی تو یہ بھی ایک آسانی ہی ہے کہ پانچ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پچاس کا ثواب عطا فرمائے گا اور بھی کئی احادیثیں کئی واقعات ہیں مولانا عابد مدنی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اسی بات کو عابد بھائی کیسے لے کے چلیں گے آپ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دین میں زیادتی کرنے سے بچو کہ پہلے کے لوگ اسی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو خود سے دین کے اندر زیادتی کر دینا یہ بھی ہلاکت کی طرف لے جانا ہے بارال قرآن کریم برحان رشید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے رب تعالیٰ ہمیں پیدا فرمانے والا ہے اس کا یہ بھی فرمان ہے اور یہ بھی فرمانا جا رہا ہے کہ تم پر وہ آسانی چاہتا ہے جب رب تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم بڑی مشکل ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت بھی فرض فرمائی اور اپنی رحمت سے ہم پر تنگی بھی نہیں فرمائی اور اس عبادت کے اندر آسانی فرمائی ہے ہمارے لئے اور اس کے لئے کئی متبادل طریقے بھی عطا فرمایا ہے جیسے روزہ ہے تو اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں روزہ رکھنے کی اجازتہ فرمائی شرائط کے ساتھ قرآن کریم اس کے حکام موجود ہیں ایسے ہی اگر سفر میں ہے یا بعض صورتوں میں فدیہ کی صورت ہے کب فدیہ دیا جا سکتا ہے اس کے حکام ہیں ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نماز فرض فرمائی اور روزے بھی ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور گیارہ مہینہ کھانے کی اجازتہ فرمائی دن میں روزہ رکھنے کی اجازتہ دی رات میں کھانے کی اجازتہ فرمائی اور کھائیں گے بھی تو سہری افطاری کا ثواب بھی عطا فرمایا اور ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ وطالہ نے پیٹ بھی ہم اپنا بھنے اور ثواب بھی ہمارے نام آیا مال میں آئی ایسے ہی اللہ تعالیٰ وطالہ نے ہمارے لئے کچھ چیزیں جہاں حرام فرمائی دیکھیں ذرا غور سے تو کتنی ساری چیزیں حلال فرمائی جیسے مثال کے طور پر کچھ جانور ہمارے لئے حرام فرمائے ہزاروں جانور پرندے ہمارے لئے حلال فرمائے ایسے ہی کچھ طریقے ایسے ہیں جو بیع و شراء کے بیچنے خریدنے کے جو ہمارے لئے ناجائز ہیں لیکن بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو ہمارے لئے جائز ہیں ایسے ہی آسانیہ ہمارے لئے ہیں اور انسان کے لئے قریب میں اس طرح کی کئی آیات جس کے اندر اللہ تبارک و طرح نے ہمارے لئے آسانیہ فرمائیں اور حدیث پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَفَرَدْتُ عَلَيْهِمْ اور ایک شریعت کا قیدہ بھی ہے فقہ کہ المشقت تجلب التحصیر کہ مشقت آسانی لاتی ہے جہاں مشقت پائی جاتی ہے جہاں مشقت پائی جاتی ہے وہاں قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر محدثین علماء فقہ اس آقام کے اندر اس حکم کے اندر آسانی لے آتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا خدا کی قسم احسان فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چاہت تھی کہ مسواق حضور علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسواق میری امت کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس پر مدامت اس لیے اختیار نہیں فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر واجب ہو جائے فرض ہو جائے تو اگر وہ مسواق کسی سفر کے اندر ہوں کسی ایسی حالت میں ہوں جہاں مسواق ان کو نہ ملے نہ کر کے کہیں وہ گناہگار نہ ہو جائیں کہیں جھنم کے حق دار نہ بن جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ غم خاری امت یہاں بھی فرما رہے ہیں یہاں بھی عطا فرما رہے ہیں اور ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا حج تم پر فرض ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ایک شہابی حضرت اقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا حضور خاموش رہے لیکن حضور کو یہ سوال کچھ گرہ گزرا پھر دوسری بار سوال کیا پھر تیسری بار سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اگر میں کہتا ہاں اگر میں ہاں کہتا نام کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی بھی ایک آسانی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہیں وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ ہر ایک پر فرض نہیں ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السی طرح اشارہ کرتے ہیں فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے ہائے اس کی نافذ حکومت پہ اس کی نافذ حکومت پہ لاکن سلام کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے تحجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحجد واجب تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد ادا فرماتے لیکن اپنی امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت پر کہ کہیں یہ اس پر یہ تحجد فرض نہ ہو جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی مدامت نہیں فرمائی بلکہ اپنی امت پر یہ بھی ایک ہمیں آسانی آتا فرما دی لیکن سواب وہی پچاس کا ہے سبحان رہا رمضان شریف میں ایسا لگتا ہے رمضان شریف کے علاوہ عمران بھائی لوگ کہتے ہیں ابھی اثر پڑی تھی ابھی مغرب آگئی البتہ رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی اثر پڑی ہو کبھی پتہ نہیں مغرب آئی گی تو یہ سوچوں کے ایک انداز ہوتے ہیں تو یہ تو آسانی ہمارے لئے لیکن ہماری سوچ کا انداز جہنوں سے بعض ذکات مشکل بنا دیتا ہے اصل میں میں اس نتیجے پر اب تک پہنچا ہوں مدنی چلن کے ناظرین کہ اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں ہم پوزیٹیو وے کی طرف جائیں تو ہمیں ساری دنیا کے اندر عمل و سکون نظر آئے گا اور اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ کی تھوڑا سا خراب کر لیں ذہن کے اندر فطور آ جائے اور اگر ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں بگاڑ پیدا کر لیں تو ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی سکون نظر نہیں آئے گا دنیا تو دور کی بات ہے ہر بندہ سادشے کرتا نظر آئے گا ہر بندہ بگاڑ پیدا کرتا نظر آئے گا ہر بندہ جو ہے وہ غلط ہی نظر آئے گا کیوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں مجھے وہ بات یاد آئی نگران شورا نے کافی عرصہ پہلے یہ مثال دی تھی کہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ کاغذ وغیرہ پھاڑ کر دیا وہ شور کر رہا تھا فرمایا جاؤ بیٹا اس کو جو ہے وہ کاغذ کو جو ہے جو ہے جوڑ کر لے آؤ تو بارال اختصار کے ساتھ عرض کروں گا وہ بچہ گیا اس کے والی صاحب متعلق کر رہے تھے یا برحال جو بھی تھا تو وہ بچہ گیا اس نے جب ٹکڑوں کو سیدھا کیا تو اس کو لکھائی کے پیچھے والی سائیڈ پر ایک تصویر نظر آئی تو اس بچے نے کیا کیا کہ وہ لکھائی کے الفاظ جوڑنا تو بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں لیکن اس نے وہ تصویر جوڑ لی اب وہ جب تصویر جوڑ لی وہ ٹیپ لگا کر والی سب کے پاس لے کر آ گیا کہ یہ لیں یہ بن گئی تو وہ باپ بڑا حیران ہوا کہ اتنی جلدی یہ بنا کیسے لیا تو اس نے کہا کہ یہ تصویر پیچھے تھی تو میں نے تصویر کے نقش و نگار کو ملا لیا تو وہ تصویر بن گئی اور یہ لکھائی بھی جب تصویر پوری صحیح بن گئی تو یہ لکھائی بھی ساری تحریر بھی مکمل ہو گئی تو اس طرح ہم اپنی تصویر کو صحیح کریں اگر ہم اپنی تصویر کو صحیح کر لیں گے اپنے جسم کے اندر ہم امن و سکون لے کر آ جائیں گے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جایا کرتا ہے اور فرمایا فرمایا جب اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو پورا جسم کے اندر فساد آ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جائے جاتا ہے فرمایا اور خبردار کے وہ دل ہے اب دل مطمئن کیسے رہے حضور نے فرمایا کہ دل تو مطمئن کر لیں دل اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہے آپ کا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے درست رکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پوزیٹیف تھنکنگ لے کر آئیں مصبت سوچ لے کر آئیں دماغ سے جب اثرات دل کی طرف جائیں گے تو دل مطمئن رہے گا اور پھر آپ کو پوری دنیا کے اندر امن و سکون بھی نظر آئے گا دین کے اندر بھی آسانی نظر آئے گی لہٰذا بس مائنسٹ یہ بنا لے کہ دین میں آسانی ہے وقار باپو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسا کہ اب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں مسجدوں کے اندر جو ہے گزر لگ جاتا ہے گرمیاں آتی ہیں تو اس کے لئے کچھ انتظامات کیا جاتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی ہے تو مسجدوں میں اور بھی آسانی کی جاتی ہے مسجدوں کے اندر عوام کو کیسی دین میں آسانی دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہمارے مبلغین دعوت اسلامی نے جو ہمارا موضوع اس سے متعلق افتگو کی آپ بھی فرمانے ہیں ماشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا اس کو یوں میں اس زکتہ لنک کر لو کہ ایک تو ہمارے دین نے ویسے ہی آسانی دی ہر چیز میں اور مزید یوں کہہ لیجئے کہ دیندار افراد نے جو دین سے متعلق چیزیں ان میں اور آسانی پیدا کی کیا بات ہے کیا بات ہے مسجد جہاں عبادت ہم نے کرنی ہے وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس نے صرف اس غرص سے کہ لوگ آئیں مسجد میں آ جائے جنب گرمی ہے تو ایسی وغیرہ لگا دیئے اور گیزر وغیرہ کا انتظامات کر دیئے مقصود یہی ہے کہ لوگ آئیں اور اپنی عبادتیں آسانی سے سہولت کے ساتھ ادا کر سکے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سہولت کو کتنا اویل کرتے ہیں اور ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو موضوع چلنا ہے اس سے متعلق ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ ہمارے خالد بھائی نے بھی کی کہ دین میں آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے تو اب مسئلہ یہی پر آتا ہے کہ جب آپ آسانی کے روپ میں منمانی کرنا چاہیں تو وہاں تو شریعت آپ کو روک دیتی ہے پھر بندہ ذرا جس کو کہتا ہے جزبز ہوتا ہے اور بلتا ہے یہ کیا ہے یہ میں تو یوں کرنا چاہ رہا تھا تو اب وہاں پہ وہ کہتے تھے یہ تو یہاں مولانا صاحب کا فتوہ آ گیا ہے مولانا صاحب کا فتوہ کیا ہے شریعت کا حکم ہے تو اب آپ منمانی پر اگر رکاوٹ ہے اور اس کو کہتے تھے یہ دین میں مشکل ہو گئی ہے تو پھر تو یہ بات غلط ہوگی اور دوسری بات یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ دین میں آسانی ہے اور شروع میں بھی بات ہوئی کہ جناب ہم بعض چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ مشکل تو ہمیں فیل ہوتی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں اب بھوکا پیاسا رہنے گا رہیں گے تو مشکل تو فیل ہو رہی ہے تو اس کو اگر ہم یوں لے لے کہ دین میں آسانی ہے اس کا ایک مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپوزٹ مطلب کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہمارے لئے ذرہ رسا ہوں جو ہمیں تکلیف دینے والا ہو یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے لئے نقصان دے ہو رب کون ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے تو رب نے جو احکامات ہمیں دی ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کوئی ہم سے دشمنی میں نہیں دیئے ماذ اللہ اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والا ہے تو جم رب محبت فرمانے والا ہے تو ظاہر ہے جو حکم ہمیں اس نے دیا ہوگا وہ ہماری محبت میں دیا ہے یعنی ہمارے فائدے کے لئے دیا ہے فائدے کے لئے دیا ہے اب فائدے کے لئے وہ چیز دی ہے اب دوا تو کڑوی تو ہوتی ہے نا اب بولو جی میتی میتی دوا چاہیے اور مجھے شفا بھی مل جائے اب جب ٹانگ ٹوڑ گئی ہڈی ٹوڑ گئی اب اس کے لئے اگر آپریشن ہوگا تو کٹ پیٹ تو ہوگی اب بولے کٹا پیٹا بھی نہ جائے آپریشن بھی نہ ہو میں بالکل ٹھیک بھی ہو جاؤں تو وہاں بظاہر مشقت یا ضرر نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ فائدے کے لئے ہے تو اگر روزے کے اندر آپ بھوکے پیاسے تھوڑی دن رہتے بھی ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ کس قدر فوائد انسانی جان اور جسم کو حاصل ہوا کرتے ہیں تو اس طرف اگر توجہ رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دین میں آسانی آسانی بس یہ ذہن بنا لیں کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر میری بھلائی ہی بھلائی ہے اور اگر آپ کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے یہ میری سمجھ کی کمی ہے کہ مجھے اس کی حکمت اور اس کے فائدے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اسلام نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ پاک کے اندر چھوڑ کر گئے تھے جب وہ بے آبو گیا وادی تھی اور سرزمین تھی اور ریگستان تھا وہ کوئی وہاں پر بشر نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں ساتھ تھے بڑا طویل واقعہ ہے آخری بات یہ کروں گا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے ہی چھوڑے جا رہا ہوں تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل کیا تھا آپ نے کیا جواب دیا فرمایا اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں رسوہ نہیں فرمائے گا اللہ ہمیں رسوہ نہیں فرمائے گا رب کائنات ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اور کیسی عزت عطا فرمائی کیسی برکتیں عطا فرمائی مکہ ان کی برکت سے آج آباد ہے تو یہ ہمیں اپنا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور جو مشکل نظر آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے علم دین کی کمی کے وجہ سے ہو علم دین کے قریب آئیں انشاءاللہ فائدہ نظر آئیں گے محروض بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جانبوش کر جو ہے وہ دین کے اندر مشکل پیدا کیا کرتے ہیں یا تو جانبوش کر کرتے ہیں یا پھر ان کی عمل سے پیدا ہو جایا کرتی ہے یعنی ایک جو ہے وہ عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ترہ ترہ کے معاملات سے وہ مشکل سے مشکل ترین اس کو کرتے چلے جائیں گے اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے مگر اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے بات کریں گے کالز کے ذریعے سے جی کالز دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آری ہے میں خجرہ وانا سے عرض کر رہا ہوں ناز کا انسلام بھائی سے عرض ہے لیدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ ناز ناظرین بہرے دیدھارے مشکل سے ہے ادنان بھائی کا گلہ تھوڑا ڈسٹرپ ہے اس لئے ادنان بھائی جا چکے ہیں بہرحال ہمارے تین ناظرین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ نوٹ بھی فرماتے جائیں ایک ایک دو دو فرمایشیں آپ پوری کر لیجئے گا تاکہ آپ کو سبھی کو سواب بھی مل جائے پڑھنے کا جی نیکسٹ میں لی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں مریعہ جا آپ سے گزارش ہے کہ مجھے دو بولنات کے سنا دیں اے سب زگمبد والے جی ضرور نیکسٹ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اقصد تاریا ہے میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں خوشبوے رمضان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی مدینہ مدینہ ہے مجھے یہ نات سناد میرا دل میری جان مدینہ والے جی نیکسٹ میرا نام محمد عثمان رضا تاریح ہے میں زیاہ کور سے بات کر رہا ہوں سلسلہ خوشبوے رمضان بہت ہی پیارا ہے اللہ تعالی مدینہ چینل کے ہر سلسلے کو برکت اعطا فرمائے عدنان شیخ بھئی سے گزارش ہے کہ وہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ منقبت مسلک قاتو امام ہے علیہ سقادری سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ ایس ایم ایس میں شامل کرتے ہیں ایک کلام یہ ہے ایس ایم ایس یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں یاد میں آقا کی آنسوں بھہ گئے ٹھیک ہے جی ایک اور میسیج یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سننا ہے وہ کمال حسن حضور ہے ٹھیک ہے جی ایک اور میسیج یہ ہے کہ میں مدنی منی رابعہ آپ کا سلسلہ بہت مٹا مٹا ہے اور بہت مدینہ مدینہ ہے مجھے ایک کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے ایک اور میسیج یہ ہے امران بھائی اپنے سلسلے میں پلیز اسد بھائی کو بھی بلائیں اتنان بھائی کلام سنا دیں اسد بھائی کا رات میں جدول ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت میں ان کے لیے جاگنا کچھ دشوار ہیں لیکن پھر بھی عرض کریں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ سبتر بھائی کی آمد مرحبہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے یہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں اچھا جی ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ آپ سے کلام کی عرض ہے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا بلاحساب مغفرت کی دعا اچھا جی ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ آپ کے اور تمام اللہ آپ کے اور تمام مبلغین کے علم میں اضافہ فرمائے میرے لئے امتحان میں کامیابی کی دعا فرما دیجئے اور مجھے یہ منقبض سنا دیجئے میرا پیر میرا پیر یہ ضرور سنائیں گے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے بہت بہت اچھا ہے اللہ ہمارے مدنی چینل کو خون ترقی عطا فرمائے خون ترقی کیا ہوتا بھئی خوب ہوتا ہے یہ آپ نے بی کی جگہ پر ان لکھ دیا ہے تو ذرا صحیح لکھا کریں تاکہ پڑھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو خوب ترقی عطا فرمائے مرشید کا سایہ سلامت رکھے آمین مجھے یہ نہ سنا دیں ہو کرم سرکار ٹھیک ہے یہ ایک اور میسیج یہ ہے سردار آباد فیصل آباد سے ریاست علی ہیں اور عمیر علی ہیں کہتے ہیں خوشبہ رمضان آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے ہم روزانہ دیکھتے ہیں منات خان سے میری عرض ہے مدینہ کے والی کلام سنا دیں ایک اور میسیج آیا ہے کہ مجھے آپ کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے اور بھی کافی سارے ایس ایم ایس ہیں سردار آباد سے وکار بھائی ہیں کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیں پلیس اچھا جی ایک اور میسیج ہے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں فرمایشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم ٹوپک کو لے کر چلیں گے صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرا دل اور میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میری جھولی بردے 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 میرے آقا میری جھولی بردے اب نہ رکھ بے سرو سامان بدینیں مالے اب نہ رکھ بے سرو سامان بدینیں مالے میرا دل اور میری پھر تمنہ زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنہ پھر تمنہ زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنہ زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنہ آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے تیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضورِ آپ آقا آپ کے روزے کی دیت ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے پھر تمنہ زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ایمان مدینے والے مدینے ساں کی تیبا مجھے سب کہیں کہ بھوکاریں بے دم ساں کی تیبا ساں کی تیبا ساں کی تیبا مجھے سب کہیں کہ بھوکاریں بے دم یہی رکھیں میری پہ چان مدینے والے یہی رکھیں میری پہ چان مدینے والے تجھ پہ سو جان چان سکھ پہ پہ مدینے والے میرا دل اور میری اور میری اے سبز گم بد والے منزور دعا کرنا جب وقت نزا آئے ہم ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر غندی میں مدینے میں گبرا اوگا جب تل ہاں میں قبر غندی میں گبرا اوگا جب تل ہاں امداد میری کرنے آ جانا میرے آخا امداد میری کرنے آ جانا میرے آخا روشن میری دربت کو لِلہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا مجھ مجھ رم ہو جاغا بری کام مجھ رم رکھنا کام مجھ رم ہو جاغا بری کام مجھ 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 تنا رسی وائے زمانا ہو کامل میں چھپا لینا رسی وائے زمانا ہو دامر میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا سبتر بھائی ہمارے ساتھ ہیں سبتر بھائی شہدہ عمیر حسنہ کی منقبت کا جس کی فرمائش ہے اس کے دو اشعار مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنگا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ میٹھا میٹھا تیرا کلام گئے میٹھا تیرا کلام گئے میٹھا تیرا کلام گئے الیاس قادری بابا تدبیر تیری تام ہے الیاس قادر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیر اس کا تجھے سلام گئے الیاس قادری بابا سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری بابا مدلی چلنے کے ناظرین آئیے ایک سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سنتیں اور آداب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یوسف سلیم بھائی یہ سلسلہ کیا کرتے تھے یہ سیگمنٹ کیا کرتے تھے مگر آج آبید مدنی انشاءاللہ یہ کریں گے آبید بھائی کون سی سنتیں اور آداب سکھائیں گے آج ہم انشاءاللہ والعزیز تیل ڈالنے اور کنگی کرنے کی سنتیں اور آداب سنیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے بال بال ہونا اللہ تعالی کی نعمت ہے ان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی ایسے سے پوچھیں جس کے بال نہ ہوں سہی تو بالوں کی قدر کرنی چاہیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرمایا جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے احترام کرے یعنی انہیں دھوے اور تیل لگایا اور کنگی کرے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے اور داڑی مبارک میں کنگی کرتے اور اکثر مبارک سر مبارک پر آپ ایک سربن شریف بانتے یعنی وہ کپڑا جو امامہ شریف سے نیچے ہوتا تھا وہ کپڑا تیل مبارک سے تر ہو جایا کرتا تھا تیل ڈالنے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا رافے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دن میں دو مرتبہ تیل لگاتے تھے ماشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی بھون شریف سے یہاں سے تیل فرماتے ہیں یعنی تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے سنت طریقہ کہ تیل کو بائیں یا تھیلی پر ڈالیں اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس تیل کے اندر پھر ستر شیطان شریک ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سیدھے بھون پر لگائیں اور پھر الٹی طرف لگائیں پھر سیدھی آنکھ کے پلک پر لگائیں پھر الٹی آنکھ کے پلک پر لگائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑی مبارک پر جب تیل لگاتے تو اپنے ہونٹ مبارک سے نچلا حصہ جو داڑی مبارک کا ہے یہاں سے اسٹارٹ فرماتے اور کنگا مبارک کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف سے اسٹارٹ فرماتے یعنی سیدھی طرف سے شروع کرتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عدب بھی ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خوشک یعنی پرگندہ بکھرے ہوئے چھوڑ دینا یہ خلاف سنت ہے تو بال جب ہیں تو ان کو اسے بکھرے ہوئے چھوڑنا یہ نہیں چاہیے بلکہ بالوں کو تیل لگانا چاہیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمایا جب کوئی تیل لگائے تو سیدھی بھوں سے شروع کرے یہاں سے شروع کرے اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انشاءد فرمایا کہ یہاں سے جب تیل لگائے گا تو اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے بعض لوگ سر کے درد کی شکایت کرتے ہیں تیل سنت کے مطابق لگائیں انشاءاللہ طلاعب کا سر کا درد بھی دور ہو جائے گا سواب بھی ملے گا یہ سنتیں اور آداب سکھنے کے لئے مکتبت المدینہ کی کتاب سنتیں اور آداب اس کو حاصل کیجئے اور ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے سنتیں اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ طلاعب سواب بھی ملے گا ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا موقع ہی ملے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جی مدنی زندگی کے ناظرین سنتیں اور آداب مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے یا ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیجئے انشاءاللہ روزانہ اس کا ایک صفحہ پڑھئے زیادہ مت پڑھئے آپ سفر کرتے ہیں کہیں بیٹھے ہیں فارق یا پی ڈی ایف اپنے انڈریائیڈ موبائل میں رکھ لیجئے اپنے آئی پیڈ وغیرہ میں رکھ لیجئے ایک صفحہ روزانہ پڑھئے بہت ساری سنتیں آپ کو پتا چلیں گی محروز بھائی آپ کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا کیا فرما آپ نے سوال یہ جمعہ سمجھ سکا تھا وہ یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں کیسے کیسے اور کہاں کہاں رخصت دیتی ہے یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمائے لیکن بعض لوگ اپنے عمل سے دین میں مشقت اور دشواری پیدا کرتے ہیں دیکھیں یہاں وہ حدیث پاک اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث پاک کا میں کہ ایک صحابی جو ہے دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کیاں مہمان ہوئے اب جو صاحب خانہ تھے وہ لیٹ گئے عشاء کی نماز وغیرہ کے بعد لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے اور جو مہمان تھے وہ بھی لیٹے لیکن وہ جلدی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ میں رات کی نماز پڑھوں وہ جو مہمان تھے مزبان تھے انہوں نے کہا بھی لیٹے رہو بہرحال وہ کھڑے ہو گئے اور المختصر یہ وہ پوری رات جو ہے نماز پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے جو صاحب خانہ تھے یہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھے نماز وغیرہ پڑی ہو پھر فجر پڑی ہو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معاملہ کہہ سنایا کہ آقا کریم علیہ السلام آج رات ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ رات کے اکثر حصہ میں آرام کرتے رہے اور پھر بہرحالوں نے نماز بھی پڑھی لیکن جو دوسرے تھے وہ اکثر حصہ میں نماز پڑھتے رہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہارے دوست کا تمہارے ساتھ رہنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے لہٰذا حق ہر حق دار کو اس کا حق ادا کر دو ہماری ہوتا یہ بعض اوقات سلمان بھائی اپنا عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ ہمارے بڑے امید و معافی فرما دیں گے تو عمران بھائی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ صرف شریعت کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم اعتدال کے توازن کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر لا محالہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی جہاز کے گویا کہ ایک ونگ کی طرف جھک جاتے ہیں دو پروں پہ پرندہ بھی اڑتا ہے جہاز کے بھی دو ہی ونگز ہوتے ہیں انگلیش میں کے لئے پرنا کے ہم تو جب ہوتا یہ ہے جب آپ کسی ایک طرف جھکیں گے تو پھر وہاں پہ گرنے لگیں گے ٹھیک ہے نا آپ کھانے کے معاملے میں دیکھیں بعض لوگ ہوتے بھئی گوشت ہی کھانا ہے بعض ہوتے انہیں گوشت کھانا ہی نہیں ہے تو یہ دونوں کی افیاد غلط ہے اسی طریقے سے بیانہ ربی ہونی چاہیے شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کی رخصت عطا فرمائی ہے اس رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ رب العزت نے جب وہ رخصت دی ہے تو اس کا فائدہ یا اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک طرز عمل یہ ہے عوام میں وہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا امران میں وہی درست ہے وہی درست ہے باقی جو دنیا کر رہی ہے وہ غلط ہے تو اگر شریعت اسلامیہ نے وہ اس عدد دی ہے اس کی میں مثال ابھی دے دیتا ہوں چند گھنٹوں کے بعد افطار کا دستر خان لگنے والا ہے سب جگہ پیزائی سی بات ہے جہاں جہاں ابھی تو روزہ شروع ہوا ہے آپ افطار بھی کروانے ہیں ہی روزہ شروع نہیں ہوا امران بھئی روزہ کو شروع ہوئے نصف سے زیادہ دن ہو گیا ہے ہاں ہم نے صبح کی ٹراسپیشن کی تھی ساری بند کر کے تو بہرحال اب روزہ کا افطار کا دستر خان لگے گا امران بھئی اس میں مختلف اشیاں ہوتی ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی پسند کی چیزیں کھانا چاہتا ہے تو اگر ہر دوسرا شخص یہ چاہے کہ جو آج مجھے پسند وہی بنے گا اور جو مجھے پسند ہے وہی آپ بھی کھاؤ تو یہ زبردستی کی اس کے اوپر مشکت لادنا ہے جس کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توازن کے ساتھ عدل کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزاریں اور دوسروں کو بھی ان کی زندگی توازن اور عدل کے ساتھ گزارنے دیں اور گزارنے کی تلقین کریں بلکل ایسا ہی کریں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ بعض چیزیں عظیمت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں رخصت ہوا کرتی ہیں ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اب جیسے محروض بھائی نے فرمایا کہ رخصت اختیار کرنی چاہیے تو ہمارا وہ ٹوپک نہیں ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے رخصت یہ ہے کہ وہ مسافر اگر کوئی شریع مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اس کو اجازت ہے عظیمت یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھ لیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جتنا مکھا ڈالیں گے اسے اختیار دیا پھر ہاں اسے اختیار دیا گیا ہے تو بارال ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم خالد بھائی سے بھی مدنی فل لیں گے ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اس مرحلے کے اندر ہم حسن و جمال کی بات کیا کرتے ہیں آئیے اس کو شروع کرتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی وکار بھائی آج ہم اپنے آقا و مولا صلو اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کریں گے خس کے حسن و جمال اور کمال کی مطالق بات کریں گے آج گفتگو میں نے سوچا ابتداء آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کے ایک بڑے پیارے شیر سے کرتے ہیں جس میں آپ نے حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے حسن و جمال اور کمال کو بیان کیا ہے سر مگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے فضاء لا مقاں تک جن کا رمنا نور کا سر مگی آنکھیں ہریم حق کے وہ مشکی غزال سر مگی آنکھیں ہریم حق کے وہ مشکی غزال ہے فضاء حق کے وہ جس کا رمنا نور کا سر مگی آنکھیں شیر تو بارہل تھوڑا مشکل تو ہے اور اس میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اس کی آسان کرنا بھی مشکل ہے سر مگی آنکھیں سے مراد حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارکہ کا یہ حسن تھا کہ آپ کی آنکھیں قدرتی طور پر ایسی تھی جس میں لگتا تھا کہ سرمہ لگا ہوا آدمی سرمہ لگا کے خوبصورت کرتا ہے اپنی آنکھوں کو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمہ لگا ہوا تھا اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جو پلکے تھی وہ دراز تھی حسین تھی اور جو آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے ایک تو آنکھوں کے بیچ میں جو کالا ڈیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ سفیدی ہوا کرتی ہے حضور علیہ السلام کی سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخی تھی یعنی سرخ رنگ کی لائنیں تھی جو بڑی خوبصورت معلوم ہوا کرتی تھی یہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارکہ تھی شیر میں جو فرمایا سرمگی آنکھیں سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال حریم کہتے ہیں مقدس جگہ کو حرم ہوتا نا حریم حق کے وہ مشکی غزال مشکی سے مراد مشک والی جس سے خوشبو آئے اور غزال کا مطلب ہوتا ہے غزال حرنی کے بچے کو کہتے ہیں اور لغت میں اس کا مفہوم لکھا ہے کہ وہ حرنی کا بچہ جس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے تو یہ حضور کی سرمگی آنکھوں کی مثال آلہ حضرت بیان کر رہے ہیں گویا وہ ایسے ہے کہ حریم حق کے وہ مشکی غزال ہیں اچھا آپ جب ہرنی ہوتے ہیں ہرنی کا بچہ ہو تو وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کا آنا جانا ہوا کرتا ہے تو حضور کی آنکھیں اب ان کا کہاں تک آنا جانا ہے جو رمنا کا لفظ یوز ہوا رمنا کا مطلب ہوتا ہے کہیں آنا جانا پھر نہ تو حضور کی آنکھوں کا کمال کیا ہے ہے فضائے لا مقا تک جس کا رمنا نور کا حضور علیہ السلام کی آنکھیں لا مقا تک پہنچتی ہیں اور لا مقا میں جا کر اپنی انہی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیتی ہیں وہ حضرت موسیٰ جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب اپنا دیدار کرا دے رب ارشاد فرما دیتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور محبوب کو خود رب بلا کر اپنا دیدار کرا دیتا ہے اور یہ حضور کی خاصیت ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور کمال کی جہاں تک ہم بات کیا کرتے ہیں جمال کی بات کے ساتھ کمال کی بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا قال تم یہ دیکھتے ہو کہ میں اپنی آگے کی جانب دیکھ رہا ہوں یعنی میرا چہرہ سامنے کی جانب ہے تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں میری توجہ صرف سامنے ہے حضور نے اشارت فرمایا خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکو پوشیدہ ہے اور نہ دلوں میں موجود خشو پوشیدہ ہے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو حضور نے فرمایا میں آگے امامت کر رہا ہوں تو تم یہ سمجھ رہے ہو میں بس آگے دیکھ رہا ہوں فرمایا خدا کی قسم واللہ ہی اور بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا خدا کی قسم تم میرے پیچھے جو رکو کر رہے ہوتے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اور رکو تو چلے ظاہری طور پر آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ تو نظر آ جائے فرمایا تمہارے دلوں میں پوشیدہ خوشو بھی مجھ سے خوشیدہ نہیں ہوا کرتا پھر فرمایا بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کیا کمال کی آنکھیں ہیں آگے بھی دیکھتی ہیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں یہ کمال میرے آقا علیہ السلام کا ہے آنکھیں کتنی بھی کمال کی وہ آگے ہی دیکھا کرتی ہے میری آنکھیں بڑی تیز ہیں بڑی دور تک دیکھ لیتی ہیں چیئے دیکھ لیتی ہوں گی لیکن پیچھے نہیں دیکھ سکتی میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کا یہ کمال تھا اور اس کے علاوہ ایک اور ساتھ میں یہ کمال بھی تھا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا کمال تھا ابھی تو یہ بات ہو گئی سامنے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ ایک اور کمال کہ کہ حضور علیہ السلام رات کے اندیرے میں بھی ایسے دن کے اجالے میں دیکھا کرتے ہیں رات کے اندیرے میں بھی ایسے دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے یہ کمال ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جس طرف اٹھ گئیں رفق سوہا دہا یا عبر آنکھیں این ساکا رفق سوہا دہا یا عبر آنکھیں این ساکا کاف ہایا عین ساتلکا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین ساتلکا ہے چہرہ نور کا جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آگیا اس نگاہین آیت پہ لاکھوں سلام نبی کریم نمدری پڑھ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا اس نگاہین آیت پہ لاکھوں سلام کیا بات ہے مدری چینل کے ناظرین حضور علیہ السلام کا آنکھوں کا حسن کیسا ہوگا آپ نے زندگی کے اندر جو حسین سے حسین ترین آنکھیں دیکھی ہیں یا جو بہت زیادہ خوبصورت آنکھیں ہو سکتی ہیں اس سے بھی اچھا تصور کیجئے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا اور ایسا حسن عطا فرمایا آنکھیں تو ویسے ہی خوبصورت جسم کا حصہ سمجھے جاتی ہیں اور آنکھیں ہوں مالک کونین کی آنکھیں ہوں اور ایسی باکمال آنکھیں ہوں تو بہرحال دعا کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہمیں آتا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا جلوہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق اتا فرمایا ایناکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخِ زیبہ نظر آئے درود پاک پڑھتے رہے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا تصور بانکے پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہیں امران بھی ایک بات ارس کرنا چاہوں گا سلسلے کے انوان کے اعتبار سے کہ دین اسلام اسلام کے جو احکام ہیں یہ آسان ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہے تو ایک تو یہ کہ ہم ذرا غور کریں شریعت متحارہ نے ہمیں کس کس جگہ پہ کسی کسی آسانی دین منٹ باقی ہے مہروز بھائی ہمارے پاس صلات السلام بھی لینا ہمیں انشاءاللہ میں ایک دین منٹوں کی بات پوری کرتا ہوں ایک تو یہ کہ دیکھئے سفر کی برکت سے سفر جہاں پر بھی ہوگا شریع سفر تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ہمیں رخصتیں عطا فرمائی ایک تو جو چار رکعتوں والی فرض نماز ہے اس کو کسر فرمایا دو رکعتوں میں تبدیل فرما دیا اور جمعہ اور عیدین مسافر کے اوپر لازمی نہیں ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مرض کی وجہ سے کتنی رفصتیں ہمیں حاصل ہوئیں جیسے کہ روزے کے حکام کو اگر ہم دیکھیں تو جو مرض ہے یہ روزے کو تو آگے بڑھا دیتا ہے یعنی ابھی نہیں رکھ سکتے آپ تو ٹھیک ہے اس کی گنتی پوری کر لیں بعد میں مرض کی طرح اس کی مراد کر لیں ظاہر سی بات ہے جو شرعی قیودات ہیں اس کی وہ مرض اب یہ نہیں کہ زکام ہو گیا یا جو انا آکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑنا چلو کر دیا وہ تو یہاں مراد نہیں ہے اسی طریقے سے مرض کی وجہ سے بھی طہارت کے حکام میں بھی رخصت ملتی ہے جیسے کہ تیمم کی ایک اجازت کی صورت جو ہے وہ مرض ہے اب وہ مرض کی رویت کیا ہوگی اس میں بھی تفصیلیں لیکن اکل و عمر جو ہے انسان کی اکل و عمر جو ہے اس اعتبار سے بھی ریلیف شریعت اسلامیہ نے دیا ہے جو نابالغ بچے ان پر حکام شریعت لازم نہیں ہوتے اس اعتبار سے کہ یہ کریں ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے حج فرض نہیں ہے دیگر جو معاملات ہیں ان کے بلوغت کے اعتبار سے جو ہے عمر کے اعتبار سے وہ لازم آتے ہیں اسی طریقے سے اکل ہے شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جہاں پر شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لازم کر رہے ہیں وہ صاحبِ اکل ہو اس کی اکل سلامت ہو اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ اقراہ اقراہ جو ہے زبردستی اگر کہیں پہ کوئی اقراہ تو کہیں پہ اگر زبردستی پائی جا رہی ہے تو پھر مہاں پہ بھی شریعت رخصت عطا فرماتی ہے اس کی تفصیلات ہیں اور کیونکہ اب ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو نہیں لیتا ہوں یہ شریعت نے ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے نا عمل کرنا آپ نے شروع میں جو بات کہی تھی وہی میں چاہوں گا آخر میں آ جائے کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سو راستے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے لیے راستے میں آیتیں قریبوں پڑھیں اس پر رب العالمین رشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُمُولَانَا تو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے اپنے رستے دکھا دیں وَحَا وَحَا سبحان اللہ مدنی چلنگ کے ناظرین اسی پر سلسلہ ختم کریں گے دین میں آسانیہ بہت ہیں ضرورت سیچنے کی ہے اور ذہن بنانے کی ہے اللہ والوں کے قریب رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت ساری مزید بھی برکت ہے حاصل ہوں گی اس لسلے کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے بھی تمام مبلگین کو برکتیں عطا فرمائے ناظرین کو برکتیں عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کو تاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک شعر اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی تاج دارے غرم اے شہر شاندی تم پہ غردم کروڑو درودو سلا پھر بلالو مدینے میں عطا رکھو پھر بلالو مدینے میں عطا رکھو یہ تلپتے ہیں تیباں کے دیلی دار کو کوئی اس کے سوا عارضو فی نہیں تم پہ غردم کروڑو درودو سلا وعلی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش بوے رمزان دل کو مہکا ہے خوش بوے رمزان خوش بوے رمزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور سواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا قرآن ہے میرا رحمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا رحمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 پشلے قصے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت نور علیہ السلام کی قوم کیسی قوم تھی کتنی محنتیں کتنی کوششیں مگر کتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے اور پھر جب ان پر عذاب آیا تو ایک ایسا عجیب و غریب عذاب ایک ایسی قوم ایک ایسا ملک جہاں بظاہر سمندر نہیں تھا مگر وہاں بھی طوفان آیا وہاں بھی سیلاب آیا کس عجیب و غریب انداز میں آیا وہ پچھلے واقعے میں ہم نے سنا وہ کتنی بڑی موجے تھی وہ بھی ہم نے سنا اب آگے سنتے ہیں یہ طوفان تھما تو کیسے تھما حضرت نور علیہ السلام کی کشتی اور جو ان کا بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آئیے سنتے ہیں حضرت نور علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ صد کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا حضرت نور علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلائیا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہاں جس پر خدا بند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سراخوں کو بند کر دیا مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوبی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا اس طرح کنعان اپنے بولو براز میں لطپت ہو کر غرق ہو گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا وَنَادَا نُوحُنِ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآبِئِئِ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْوَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور نُوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نُو نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نُو علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا اور آپ نے جنابِ باری تعالیٰ میں عرص کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو احکم الحاکمین ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نُو یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم نے بچانے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا اے نُو تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو حضرت نُو علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر تُو مجھے معاف فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من اہلي وإن وعدك الحق وأنت احكم الحاكمین قال يا نوح إنه ليس من اہلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني اعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني اعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرص کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں بے شک اس کا عمل اچھا نہیں پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تُو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں عرص کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جتنا پانی تُو سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تُو سب ان پانیوں کو پی لے اور اے آسمان تُو اپنی بارش بند کر دے سنچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا تُو فان تھم گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرگی نے کہا میں روح زمین کی خبر لاؤں گی تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازووں پر بہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری بہر ہے تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی پھر آپ نے کووے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا تو آپ نے اس پر لانت فرما دی اور اس کے لیے بدعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے چنانچہ کووے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لاؤ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مقربہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوھ علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرص کیا کہ اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت توک عطا فرمائیں اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں سلاش حضرت نوھ علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے اللہ غنی اللہ کے نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی آج اس کا بزر ہم دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اب وہ سنتے ہیں اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا قیل یا نوح بطم سلام منا وبرکات علیک وعلا امم من من معک فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے اس سلام تھی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نورِ عرفان اور جلوہِ ایمان سے بنور اور روشن ہو جاتا ہے خوبصورت تجلیوں کی کچھ نشان بھی ہی کرتا ہے